اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام مومن کا خواب نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہوتا ہے اور انسانی کمالات میں نبوت سب سے عالی اور افضل کمال ہے اور اسی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے ناظرین اکرام خواب تین سو ساٹھ چینل میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں کرامن قاتبین جو کہ ہماری نیکیاں اور برائیوں کو لکھتے ہیں جو کہ ہمارے کندو کے اوپر پرویش ہیں تو ناظرین اکرام ایسے فرشتوں کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہوگی کیا یہ خواب اچھا ثابت ہوگا یا پھر آپ کے حق میں برا ثابت ہوگا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو سکے ناظرین اکرام ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل خواب تین سو ساٹھ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں اور ساتھ میں بنہ ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ نوٹفیکشن کی صورت میں آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ناظرین اکرام خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو خوابوں کی تین قسموں کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بحث فرماؤں گا کہ وہ خواب کون سے ہیں کون سے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کون سے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور کون سے ہمارے اپنے ہی دماغ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے تین قسموں کو سمجھنا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے تب ہی آپ کو خوابوں کی اس ساری دنیا کا پتا چلے گا تو ناظرین اکرام چلتے ہیں خوابوں کی ان قسموں کی طرف ناظرین اکرام خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دوسرے شیطان کی طرف سے اور جو تیسرے خواب ہیں وہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں تو ناظرین اکرام جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ایسے خواب بہت ہی مبارک ثابت ہوتے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر بہت مبارک ہوتی ہے اور ان خوابوں کو سچا سمجھا جاتا ہے پھر ہے شیطان کی طرف سے خواب ایسے خواب جو کہ حقیقت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں ایسے خواب صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے شیطان آپ کو دکھاتا ہے ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تیسرے نفس کے خواب ہیں ایسے خواب جب انسان ذاتی پریشانی میں مبتلا ہوئی یا کسی بیماری کی وجہ سے مثلاً میدے کا خراب ہونا یا سونے سے پہلے انسان جو سوچتا ہے وہی کچھ نظر آتا ہے ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں اہم نوٹ بتا دوں کہ ناظرین اکرام تعبیر صرف ایک اندازہ اشارات اور ایک تخمینہ ہے حقیقت قلم صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے تو چلتے ہیں ناظرین اکرام آج کے خواب کی تعبیر کی طرف ناظرین اکرام آج کے امرے خواب کی تعبیر کہ خواب میں کرامن کاتبین کا دیکھنا ناظرین اکرام خواب میں کرامن کاتبین دیکھنا ناظرین اکرام کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو سب لوگوں کے کردار اور گفتار نیک اور بد کو لکھتے ہیں حضرت علامہ ابن سینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کرامن کاتبین کو خواب میں دیکھے اگر نیک ہیں تو دونوں جہاں میں خیر اور صلاح پائے گا اور اگر مفلس ہے تو غم اور اندوہ اٹھائے گا فرمان حق تعالیٰ ہے وہ تمہارے فعلوں کو جانتے ہیں نینگے کرامن کاتبین ہمارے فعلوں کو جانتے ہیں اگر ان فرشتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے تو یہ دلیل ہے کہ یہ شخص گناہگار اور نافرمان ہے اور عذاب خدا کا مستحق ہے فرمان باری تعالیٰ ہے ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یائیہ ہے یہ ایک آیت مبارک ہے اور اگر فرشتوں کو دیکھے کہ کسی چیز کے لینے کے منتظر ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے مال اور نعمت میں زوال آئے گا اور اگر فرشتوں کو کسی جگہ کھڑے دیکھا تو وہاں امن ہوگا اور اگر لڑائی میں دیکھے تو دشمن پر کامیاب ہوگا اور اگر رکوع سجود میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے دنیا اور دین کی احکام احوال مستقیم پر ہیں یعنی کہ سیدھے رستے پر ہیں اور اگر فرشتوں کو عورتوں کی شکل میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا خدا تعالیٰ پر جھوٹ لگاتا ہے ناظرین اکرام اگر خواب میں دیکھے کہ پر رکھتا ہے اور فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے وہ شخص خواب دیکھنے والا تو اس کی موت قریب ہے اور دنیا سے توبہ کر کے مرے گا اور اگر دور فرشتوں کو دیکھے اور ان کے قریب نہیں جا سکتا تو اس پر مصیبت پڑھنے کی دلیل ہے ناظرین اکرام یہ ہے خوابوں کی تعبیر جو کہ تعبیر الرؤیہ کتاب سے لی گئی ہے جس کی مصنف ہیں علامہ ابن سیری رحمت اللہ علیہ اچھوین اکرام اب ہم خوابوں کی چند تاریخوں کی طرف چلتے ہیں جو کہ خوابوں کی تعبیر کتاب سے لی گئی ہے اور وہ کتاب فیضان اطار ڈاٹ نیٹ کتاب سے لی گئی ہے تو چلتے ہیں ان تاریخوں کی طرف سامائین اکرام آپ کے سامنے ایک نقشہ پیج کر رہا ہوں جس میں ان تاریخوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں خواب سچے ہوتے ہیں اور ان تاریخوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جن میں اگر آپ کو خواب آئیں تو ان کے سچ ثابت ہونے کے کوئی امکانات نہیں تو ایک بار اس نقشہ کو ضرور دیکھ لیں ہو سکتا ہے اس میں آپ کو مکمل معلومات مل سکے اپنے خواب کے بارے میں تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھیں آٹھ نو دس پندرہ سولہ انیس چھبیس اور تیس تاریخ کے جو خواب ہوتے ہیں ان میں نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد ہیں ناظرین چار پانچ گیارہ بارہ سولہ اور اٹھارہ ان تاریخوں کے خواب سچے ثابت ہوتے ہیں اس کے بعد ناظرین ہیں پانچ تیرہ چودہ بیس اکیس پچیس چھبیس اور اٹھائیس اور انتیس ناظرین ان تاریخوں کے خواب سچے نہیں ہوتے یعنی کہ ان میں سچائی کے امکانات بہت کم ہیں اس کے بعد ناظرین نیچے لکھا ہوا ہے کہ تیس اکیس اور چوبیس ان تاریخوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں لیکن یہ جو نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صرف ایک تخمینہ ہے حقیقت کا علم صرف میرے اللہ پاک اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی موجود ہے تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا تو مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈرینز 360 کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہر قسم کے خوابوں کی تعبیریں پہنچتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ اللہ نکہ بان